بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب اور پاکستان میں اسلحے کی بڑی ڈیل ہو رہی ہے سعودی عرب پاکستان سے کافی سارا اسلحہ خریدتا ہے اور اب جو سعودی عرب کے معاشی حالات ہیں اور جو یمن سے جنگ ہو رہی ہے سعودی عرب نے پاکستان سے مدد مانگی ہے پاکستان نے علاقائی سلامتی کی یقین دہانی کرائی ہے اس خبر کی آپ کو پوری ڈیٹیل دیں گے اور اگر آخر میں ٹائم ملا تو بھارت اور چین کے حوالے سے بھی آپ کو ضروری ضروری خبریں بتائیں گے تفصیلات جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں سب سے پہلے ہم آپ کو پشاور کے واقعے کے بارے میں بتائیں گے جہاں کمرہ عدالت میں جج کے سامنے تاہر نسیم نامی ملزم کو فائرنگ کر کے مار دیا گیا اور اب اس وقت پورے ملک میں دو گروپس بنے ہوئے ہیں ایک جو مرنے والے کے حق میں بول رہے ہیں اور ایک مارنے والے کے حق میں بول رہے ہیں اب ہم آپ کو اس کیس کی پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں اور پھر فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا اس شخص کو مارنا چاہیے تھا یا نہیں قانون پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا یہ شخص مرنے والا اس کا نام تاہر نسیم تھا یہ امریکن سیٹیزن تھا اور شکاگو میں رہتا تھا اس کیس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں اس میں سی آئیے کی انوالومنٹ آپ کو بتاتے ہیں یہ سب سٹارٹ ہوا تھا چوبیس اپریل دو ہزار اٹھارہ کو اور ابھی تک اس شخص کو سزا نہیں ملی اور یہ ریپورٹ درج ہوئی تھی ٹوینٹی فورت اپریل ٹو تھوزنڈ ایٹین کو پشاور کا ایک رہائشی جس کا نام آویس ملک ہے وہ تھانے میں جا کے ایک ریپورٹ درج کراتا ہے کہ فیس بک پہ مجھے ایک فرینٹ ریکویسٹ آئی ہے میں نے وہ ایکسپٹ کی ہے اور ایک بندے سے میری بات چیت ہوئی ہے اس شخص نے مجھے اپنا نام تاہر نسیم بتایا ہے اور اس کے بعد اس نے ایک دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اس شخص کا کہنا ہے کہ نعوذ باللہ میں اس صدی کا مجدد ہوں قرآن شریف میں بھی میرا ذکر ہے نعوذ باللہ میں آخری نبی ہوں اور نعوذ باللہ میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں وہ وفات پا چکے ہیں اور ان کی روح میرے اندر آ چکی ہے اب یہ باتیں کسی بھی مسلمان سے کسی بھی امتی سے برداشت نہیں ہوتی جس طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا آج تک مسلمان اس تکلیف سے نہیں نکل سکے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کو تو سارے اہل کتاب مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں لیکن مسلمان وہ ہے جس کا ختم نبوت پر ایمان ہے بہرحال یہ شخص عویس ملک کافی سمجھدار تھا یہ ایک تھانے گیا تمام ثبوت لے کر ان کو دکھایا اس شخص کی یوٹیوب کی ویڈیو ریکارڈنگز اس کے ساتھ کی گئی ساری چیٹ وہ سارا کچھ وہ ایک یو ایس بی میں ڈال کر لے گیا اور تھانے میں بتایا کہ دیکھو یہ ثبوت ہے پشاور پولیس نے بھی کافی سمجھداری کا مظاہرہ کیا کیونکہ تاہر نسیم امریکہ میں رہتا تھا شکاگو میں رہتا تھا تو پولیس نے عویس ملک کو بولا کہ آپ اس کے ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں اس کو شک نہ ہونے دیں کہ آپ نے پولیس میں بتایا ہے جب یہ شخص پاکستان آئے گا تو ہم کاروائی کریں گے وہی ہوا جب وہ شخص پاکستان آیا اس نے عویس ملک کو کال کی کہ میں پاکستان میں ہوں اور عویس ملک پل پل کی خبر ڈی ایس پی یسین کو دیتا رہا عویس ملک کی اس شخص کے ساتھ بات ہوئی اس کا کہنا تھا کہ آپ کا میں مناظرہ کرتا ہوں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ آئیں سامنے آ کر بیٹھیں ان دونوں کی ملاقات ہوئی پشاور کے ہائپر مال میں اور وہی پر پولیس پہنچ گئی اور طاہر نسیم کو گرفتار کر لیا اور یہ پولیس کو بھی کہنے لگا کہ آپ مجھ پر ایمان لے کر آئیں آپ کو میں دعوت دیتا ہوں پھر کمرہ عدالت میں بھی یہ اسی قسم کی باتیں کرتا رہا تو ایسی صورتحال میں آپ خود بتائیں کہ یہ فیصلہ تو ایک ہفتے کے اندر اندر ہی ہو جانا چاہیے تھا ابھی تک یہ فیصلہ کیوں لٹکا ہوا تھا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے اس کی ایک ویڈیو ایسی بھی آئی جس میں یہ علماء کرام کے پاس جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں دماغی مریض ہوں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کبھی آپ نے کسی دماغی مریض سے یہ سنا ہے کہ میں امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوں جب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے سی لگ گئی ہے اس کے بعد اس طرح کی کیسز کا سامنے آنا ایک مسلمان برداشت نہیں کر سکتا اب اس چیز کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا تھا اس شخص کو سزائے موت کیوں نہیں مل رہی تھی کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ کھڑا تھا امریکن ایمبیسی سے اویس ملک کو کالز آئیں کہ آپ اس کیس سے فارغ ہو جائیں یہ کیس واپس لے لیں ہم آپ کو پیسہ دیں گے ہم آپ کو نیشنیلٹی دیں گے اس کو پھر سی آئیے کی طرف سے کال آئی کبھی لالج کبھی دھمکی پھر اس کو فن لینڈ سے کال آتی ہے آسٹریلیا سے کال آتی ہے ایک ایسے شخص کے پیچھے پوری دنیا کیوں کھڑی ہو جاتی ہے بھارت میں پچیس کروڑ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے اب جب اس شخص کو مار دیا گیا ہے جو مارنے والا تھا اس کا قانون سے بھروسہ اٹھ چکا تھا سوہ دو سال سے یہ فیصلہ نہیں ہو سک رہا تھا تو ایک مسلمان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے اب ساری دنیا کھڑی ہو گئی ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی ہے ایک ایسے شخص کو مار دیا جس کو آپ سپورٹ کر رہے تھے کم از کم پچپن ایجنٹس آ کر اس شخص کو جیل میں ملے تھے اس سب کا یہی مطلب ہے کہ آپ یہی چاہتے تھے کہ کوئی شخص آ کر اس کو مارے اور ہم پوری دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیں کہ مسلمان پاکستانی انتہا پسند ہیں کیونکہ آپ کے پاس میڈیا ہے آپ کے پاس سی این این ہے آپ کے پاس بی بی سی ہے آپ کے پاس بھارت ہے جو واویلہ کرنے میں پوری دنیا میں نمبر ون ہے ایک ایسے شخص کو مار کے پاکستانی انتہا پسند ہو جاتے ہیں دوسری طرف بھارت میں پچیس کروڑ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان سے ان کی شہریت کا حق چھین لیا گیا ہے اسی لاکھ مسلمانوں کو کشمیر میں اپنے گھروں میں قید کر کے رکھا ہوا ہے ایک سال ہونے والا ہے وہ انتہا پسند نہیں ہیں اگلی خبر ہے سعودی عرب کے حوالے سے سعودی عرب اس وقت شدید مشکل میں ہے اس کی معیشت کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے جو حج اور عمرے پر صرف حج پر بیس سے تیس لاکھ لوگ پوری دنیا سے آتے تھے اس بار صرف ایک ہزار لوگوں نے حج کیا ہے اس کے علاوہ تیل کے حوالے سے بھی سعودی عرب کو بڑے جھٹکے لگے ہیں اور مستقبل میں ان کا تیل ختم بھی ہونے والا ہے اور عمرے سے جو ٹورسٹ آتے تھے وہ پورا سال آتے رہتے تھے تو حالات یہ ہو گئے کہ سعودی عرب نے اپنے ایسٹس بیچنا شروع کر دیئے بیرونی کرزوں کی طرف بھی جا رہا ہے ایسے میں سعودی عرب اور یمن کی جو جنگ چل رہی ہے جس کو شروع پر بڑا لائٹ لیا گیا کہ کچھ عرصے کی جنگ ہوگی ختم ہو جائے گی وہ اب سعودی عرب کے لئے درد سر بن چکی ہے ایک طرف سعودی عرب معاشی تباہی کا شکار ہو رہا ہے اوپر سے جنگ وہ افورڈ نہیں کر سک رہا تو سعودی عرب نے پاکستان سے مدد مانگی ہے کیونکہ یمن کی طرف سے مسلسل حمرے ہو رہے ہیں میزائل داغے جا رہے ہیں ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے ڈرونز سے حملے ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے پاکستان کے آرمی چیف بھی پچھلے ہفتے سعودی عرب کے ایک روزہ دورے پر گئے تھے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان قریباً دو عرب ڈالر کے اسلحے کی ڈیل ہوئی تھی پاکستان جتنے ممالک کو اسلحہ بیجتا ہے ان میں سب سے پہلا نمبر سعودی عرب کا ہے اس بار بھی انہوں نے پاکستان سے کافی اسلحہ خریدا جس میں سب سے زیادہ الخالد ون ٹینک تھے جنرل کمر جاوید باجوا نے پچیس ہزار فوجی تینات کرنے کی بات کی تھی سعودی عرب کے ساتھ اس کے بعد بات ہوئی شاہ محمود قریشی سے آج ٹیلی فون پر اور پاکستان نے سعودی عرب کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کی علاقائی سلامتی کو یقینی بنائیں گے اور یہ بہت بڑی بات ہے کسی بھی ملک کی طرف سے کسی کے لیے بھی اس سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا پاکستان اکثر سعودی عرب کی مدد کرتا ہے اس معاملے میں جب دشمنوں نے مسجد حرم میں گسنے کی کوشش کی یا رغمال بنانے کی کوشش کی تھی تب بھی پاکستانی کمانڈوز گئے تھے اور دشمنوں کو سبق سکھا کے آئے تھے اس کے علاوہ بھی پاکستانی فوجی افسران وہاں پر اکثر موجود رہتے ہیں سعودی عرب کی فوج کو ٹرین کرتے ہیں سعودی عرب اپنے دفاع کے معاملے میں بہت زیادہ پیچھے ہے اور پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کی مدد کی ہے جب عمران خان کی حکومت آئی جب حکومت عمران خان کو ملی تو پاکستان آلریڈی نو عرب ڈالر کے خسارے میں تھا جو فوری ادائیگیاں کرنی تھی نہیں تو پاکستان دیوالیا ہوتا تھا اس وقت بھی سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی سٹیٹ بینک میں پیسے رکھوائے پھر اس کے بعد عمران خان کی حکومت کی ایسی زبردست خارجہ پالیسی رہی کہ سعودی عرب بھی پاکستان کے قریب ہوتا گیا اور ایران بھی کیونکہ وہ دونوں آپس میں دشمن ہیں اور عمران خان نے اور جنرل باجوہ نے وہ کردار ادا کیا کہ سعودی عرب اور ایران کی جو جنگ ہونے والی تھی وہ بھی رک گئی اس کے علاوہ سب سے زیادہ پاکستانی جو باہر کسی ملک میں کام کرتے ہیں تو وہ سعودی عرب ہے جو اوورسیز پاکستانی پاکستان کو پیسہ بھیجتے ہیں ان میں بھی سب سے پہلا نمبر سعودی عرب کا ہے تو دونوں ممالک ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں پاکستان ہمیشہ دفاعی لحاظ سے مدد کرتا ہے اور سعودی عرب معاشی لحاظ سے لیکن سعودی عرب نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے حق میں کبھی آواز نہیں اٹھائی اور اب جب بھارت نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا تب بھی سعودی عرب بھارت کے ساتھ تعلقات مزید بہتر بناتا رہا اور پاکستان سے کہا گیا کہ یہ امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں ہے کشمیر کو آپ امت مسلمہ کا مسئلہ نہ بنائیں سعودی عرب کے اس رویے سے عمران خان کو شدید دکھ ہوا اور اس نے طیب اردگان کو ساتھ ملا کے جو ترکی کے صدر ہیں اور ملائشیا کے وزیراعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کو ساتھ ملا کے ایک مسلمانوں کا ایک نیا بلوک بنانے کی کوشش کی کیونکہ او آئی سی تو کشمیر کے مسئلے پر بولنے کو راضی نہیں تھا تو عمران خان کا خیال تھا کہ ایک ایسا بلوک ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے لئے آواز اٹھا سکے دنیا میں ہر جگہ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے لئے آواز بلند کر سکے تب بھی امریکہ کے کہنے پر سعودی عرب نے عمران خان کو یہ بلوک بنانے سے روکا جب ملائشیا میں جگہ جگہ عمران خان کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے جب وہاں سمٹ ہوا تو عمران خان جا ہی نہ سکا عمران خان کسی صورت جھکنے والا نہیں تھا لیکن سعودی عرب کی طرف سے جو پریشر تھا کہ سٹیٹ بینک سے اپنے پیسے اٹھا لیں گے اور آپ کے جتنے بھی پاکستانی سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں ان کو واپس پاکستان بھیج دیا جائے گا تو سیدھا سیدھا چالیس لاکھ پاکستانی اگر یہاں آ جاتے تو چالیس لاکھ گھر بے روزگار ہو جاتے اس لئے عمران خان کو سعودی عرب کی بات ماننا پڑی اس کے علاوہ ہماری ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ ہیں سعودی عرب کے ساتھ امپورٹ بھی اچھی ہے جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے ہماری ایکسپورٹ میں چھتیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور امپورٹ تین گناہ کم ہو گئی ہے ناظرین آپ کے سب کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں